بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں، بجرگوں، بہنوں اور کاشیف ملک ٹیوی کے ساتھ السلام علیکم ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہیں دو میاں ٹیوی سکتی محبت اور دوستی کے رسطوں میں جڑے ہوئے تھے مگر طبیعتوں کے لحاظ سے ایک جسرے تھے قطعی مختلف خوان نہایت ہی پرسکون اور کسی بھی حالت میں گستہ نہ کھانے والا تو بیوی نہایت ہی دیت قرار مومنی بات پر گستہ میں بڑا گستہ والی ایک بات دونوں میاں بیوی ایک جہری ففر پر نکل کھڑے ہوئے جہاں کئی دنوں تک تو سمندر میں پرسکون طریقے سے چلتا رہا مگر ایک دن اسے طوفانوں نے آگھیرا ہوایں مخالف ہو گئیں اور موجود کے طلاتوں میں سب کچھ پلٹ پلٹ کر رکھ دیا طوفان سے سمندری پانے جہاد کے اندر تک بھر گیا جہاد پر موجود متابروں کے سیروں پر تو پریشانی تھی ہی جہاد کا نا خدا خفتان بھی اپنی پریشانی نہ چھپا چکا اس نے متابروں سے طوف طوف کہتیہ کے موجودہ حالات میں تو اللہ کی طرف سے کوئی مدد بھی جہاد کو اس طوفان سے بچا سکتی ہے میرے دوست کو کفتان کے اس بیان سے مسافروں کے دلوں میں بچنے کی ریسی سے تھی امیدیں بھی سن توڑ گئیں موت کو قریب پا کر مسافروں نے خوف سے پیخنا اور چلانا شروع کر دیا اس آدمی کی بیوی پر تو جنونی کیفیت داری ہو گئی اسے تو کچھ بھی نہیں سوج رہا تھا کہ کیا کرے بھاگتے ہوئے اپنے خواہن کے پاس پہنچی کہ شاید مصیبت کی اس گھڑی میں پرار و نجات کے لیے وہ کوئی بہتر حل جانتا ہو یہ دیکھ کر تو اسے اور بھی تیش آ گیا کہ گلدوں نوہ میں مسافروں کے آہوا پکار سے مچی قیامت سے بے تعلق اس کا خواہن حضب سابق اور سکون طریقے سے بیٹھا ہوا ہے بیوی نے جھل کر خواہن کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے جھنجھوڑ ڈالا اور ٹکتے ہوئے بولی کہ تم کیسے بے حس انسان ہو محترم ناظرین اچانک خواہن کی آنکھوں میں سکون کی جگہ بستے کے اتار دکھائی دیئے اور اس نے اپنی بیت سے ایک خنجر نکال کر بیوی کے سینے پر سکا دیا سپاٹ چہرے اور خوش بیجے میں اس نے پوچھا اب بتا اس خنجر سے در لگ رہا ہے کیا بیوی نے خواہن کے چہرے پر آئی کون فاری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا نہیں خواہن نے پوٹھا کیوں بیوی نے جواب دیا کیونکہ یہ خنجر ایسے ہاتھوں میں ہے جو اس سے پیار کرتا ہے اور اسے ان ہاتھوں پر مکمل بھروسہ دی ہے میرے پیارے دوست کو خواہن نے مسکراتے ہوئے کہا بلکل اسی طرح تو میری مثال ہے یہ خون فار اور پور عیبت موجے اس ہاتھوں میں ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھے اس ذات پاک پر پورا بھروسہ بھی ہے پھر ڈرنا کس بات کا اگر وہ ذات پاک ان سب موجوں اور دفعانی آواؤں پر مکمل تسلق اور قابو رکھنے والی ہے تو دوسری طرف ہماری موت زندگی کا ایک خیار اسی کے قبضے میں ہے موت کا وقت مہین ہے اگر زندگی ہوگی تو وہ ہمیں اس طفان سے بھی نکال دے گا میرے اسلامی بھائیوں اگر آپ بھی زندگی کی موجوں سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اور حالات آنڈھیوں کی مالک تمہیں مخالف سنتوں میں تکیل دیتے ہیں تو مست دریئے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالی آپ سے سیار کرتا ہے وہی تو ہے جسے ہر طفان اور ہر آنڈھی پر مکمل قدرت ہے وہ ہمیں اس سے بھی زیادہ جانتا ہے جتنا ہم خود کو بھی نہیں جانتے وہ ہمارے سارے رازوں سے واقع ہے اگر اپنے رب سے پیار ہے تو اس پر پورا بھروسہ کیجئے اور اپنے سارے معاملات اس پر چھوڑ دیجئے اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نشیت سن کر اس پر عمل کرنی توفیق عطا کریں آمین میرے دوستوں ویڈیو پسا آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اتنا ہو جائے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیں شکریہ اللہ حافظ